لیکن میں تو یہی کہتی ہوں کہ جب سپریم کورٹ کے اختیارات میں ان کی کاروائیوں میں اور ایک انسٹوشن کی طرح سے جب ہم سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں جب مداخلت نہیں کی جاتی ہے کسی بھی طرح سے تو سپریم کورٹ کا بھی یہ کام ہے کہ وہ مداخلت نہ کرے پرلیمان کی چیزوں اور کاروائیوں میں کیونکہ اب جب دو اداروں کا تکراؤ ریاستی اداروں کا تکراؤ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی ریٹ کو چیلنج کرنا شروع کر لیں یہ ملک کے لئے بہت زیادہ بری بات اور تشفیشناک بات ہوتی ہے یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے یہ میں دونوں طرف سے کہوں گی کہ یہ اچھی صورتحال نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ اس نوبت پہ ہم آئے کیوں کہ آج ہم پارلیمان میں بھی چیزیں جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں باہت ججز یہ بات کر رہے ہیں ہم اس نوبت پہ آئے ہی کیوں ہمارا سیاسی لوگوں کا جو بھی حل ہوتے نا سیاست میں اس کا اینڈ مذاکرات ہی ہوتا ہے ٹکراؤ کی کوئی پالیسی اجازت نہیں دیتی ہے اور سیاست میں جو لچا کے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جب سیاسی لوگ اپنے مسئلے حل خود نہیں کرتے پھر اداروں کو بھی گنجائش ملتی ہے انٹرپیر کرنے میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے آرام سے بیٹھ کے ملکی مفاد کے بارے میں سوچنا چاہیے جب اس طرح سے ہوگا تو میرا خیال ہے کسی ادارے کو بھی مورد الزام کھرانے کی نوبت نہیں آئی